تو ہمارے پاس ہماری درسی کتاب میں فرس پچسائس کا پہلا سوال ہے کہ اخلی تس کے نظر تقسیم کو استعمال کرتے میں ذہن کی عادت کا آئین علیو پیچر سی اف معلوم کرنا ہے اب یہ سوالت کو حل کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو ختم تک دیکھئے تاکہ اس سے آپ بہتر سے بہتر استفادہ حاصل کر سکیں ہمارے آنلین کلاسز میں جماعت دہوں کے طلبہ و طالبات کا حیر مقدم ہے تلنگانہ ایسی آٹی کی جانب سے جو ڈیجیٹل کلاسز کا آباس کی آلہ اوڈو میڈیم کے لیے آج یعنی کہ جمعیرات کے دن جماعت دہوں کے لیے ریاضی کا مضمون رکھا گیا ہے ریاضی کے مضمون میں پہلا چپٹر حقیقی آداد حقیقی آداد میں ایک طاپک اقلی دس کا نظری تخصیم کو رکھا گیا ہے ہم اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کو کس طریقہ سے حل کیا جاتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو دیکھئے اقلی دس کا نظری تخصیم یہ اقلی دس کا نظری تخصیم کیا ہے اس کی تاریخ اس طریقے سے ہے بی اے کے مضمف صحیح آداد اے اور بی کے لیے کیو اور آر ایک منفرد جوڑ پایا جاتا ہے جو اے زی پر ڈو بی کیو پلس آر کو مطمئن کرتا ہے جہاں سی پر چھوٹا ہے مساوی ہے آر کے اور آر چھوٹا ہے بی یہ اقلی دس کا نظری تخصیم کا بیان ہے اب یہ ہے کیا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اقلی دس کا نظری تخصیم یہ تاریخ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہم جب سے تقسیم کرنا سیکھے ہیں جب سے ہم تقسیم کا عمل سیکھے ہیں تقسیم کا جو اصول ہمارے پاس ہے وہی اصول اقلی دس کا نظریت تخصیم ہے اب تقسیم کا اصول کیا کہتا ہے تقسیم کے اصول پر کیا کہا جاتا ہے کہ مسائل کے طور پر اگر ہم 35 کو 4 سے اگر تقسیم کریں گے 4, 38, 32 باقی کتنا بچیں گا ہم کو یہاں پر 3 باقی بچے گا یہ ہمارا تقسیم کا طریقہ ہے بعض وقت ہم کو یہاں پر باقی کوئی ایک عدد حاصل ہوگا اور کبھی باقی ہم کو سی پر حاصل ہوگا اب یہاں پر یہی تقسیم کا اصول اقلی دس کا نظری ہے تقسیم ہے اب یہ تقسیم کے اصول میں تین چیزیں ہیں ہمارے پاس ایک مخصوم اس کو بلیں گے مخصوم علیہ اس کو بلیں گے مخصوم یہ ہے خارج قسمت اور یہ ہے باقی یہ ہمارا تقسیم کا اصول تھا ہم جو پچھوی لمحاتوں سے پڑھتے جائے تقسیم کا اصول یہ مخصوم علیہ مخصوم خارج قسمت باقی یعنی کہ مخصوم علیہ جس سے تقسیم کیا جارہا مخصوم جس کو آپ تقسیم کر رہے جس پہاڑے سے آپ تقسیم کر رہے یہاں پر جو حاصل ہو رہا وہ آپ کا خارج قسمت اور یہاں پر بچنے والا آپ کا باقی ہے یہ ہمارے پاس تقسیم کا اصول ہے یہی تقسیم کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے اقلی دس کا نظریہ تقسیم ہم کو بانا اب یہ اقلی دس کا نظریہ تقسیم کی اس طریقے سے بیان کر رہا کہ دیئے گا مضبط صحیح آداد اے اور بی کے لیے دو مضبط صحیح آداد اے اور بی یہ اے اور بی میں کیوں اور آر یہ ایک کیوں کی قدر پائی جائے اور ایک آر کی قدر پائی جائے یہ دو خدریں اس طریقے سے پائی جانا کہ یہ شرط ہم کو مطمئن کرنا ہے کیا ہے وہ شرط اے ایز ایکوال ٹو بی کیو فلس آر جہاں پر آر کی قدر بی سے چھوٹی ہوں یہاں پر تقسیم کامل تھا چار سے تقسیم کریں پہنکیس کو ہم کو یہاں پر جواب آیا ہاں اور باقی بچہ تین اب یہاں پر ہمارے پاس اخلی دس کا نظریہ تقسیم ہے اخلی دس کا نظریہ تقسیم یہ کہتا ہے اے اے کو تقسیم کیا جا رہا کس سے تقسیم کر رہے ہیں بی سے تقسیم کر رہے ہیں اے آپ کو بنے گا مقصوم مقصوم ہلے بی بی سے تقسیم کر رہے ہیں بی سے تقسیم کرنے پر ہم کو حاصل ہو رہا کیوں یہ ہمارا خارج ہے کوشنڈر اور یہاں پر تقسیم کرنے کے بعد یہاں پر نیچے حاصل ہوگا بس یہی تقسیم کے عمل کو یہاں پر ہم اس طرح سے تلتیب دیتے ہوئے جو تا اخلی دس کا نظریہ تقسیم ہے اس کو ہم بتا سکتے اب اس کو اگر ہم اخلی دس کے نظریہ تقسیم آگر پھٹ کریں تو ہوتا کس طریقہ سے ہے یہ اے ایزی پڑھ اور اے سے مراد یہاں پر کیا ہے یہ مقصوم مسابی ہے اب نظریہ تقسیم کیا تھا اے ایزی پڑھو بی کیو پلس آر یہ بی کیو پلس آر اب یہاں پر دیکھو اے یہ مقصوم آگا ہے یہاں پر بی یہ ہے آپ کا مقصوم آلے زرب کیوں کیا ہے خارج خسمت جمع آر کیا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو تقسیم کا اصول تھا تقسیم کا اصول بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ مقصوم حاصل ہوتا ہے مقصوم آلے کو خارج خسمت سے زرب دیتے ہوئے اس میں اگر آپ باقی جمع کریں گے تو ہم کو مقصوم حاصل ہو جاتا ہے جیساں یہاں پر تھا یہ مقصوم آلے یہ مقصوم یہ خارج خسمت یہ باقی اگر تذیر کرنا ہے اس کے ساتھ سے تو مقصوم آلے کو ہم خارج خسمت سے زرب دینے سکتے ہیں چار اٹھے باتیس باتیس میں باقی کو جمع کر دیتے ہیں آپ کو حاصل ہو جائے گا پائیتیس تو وہ مقصوم کے برابر ہیں تو یہی جو مقصوم کا اصول ہے وہی مقصوم کا اصول تو اخلی دس کا نظریہ تقسیم ہے اب اخلی دس کے نظریہ تقسیم کو استعمال کرتے ہوئے آدھا دکھا آئین علی فیم ہیت سی اف مانور کا نام ہیتی اف یعنی کہ ہی ایس کامن فیکٹر آدھے آزم موشتر جہاں پچھلی لما دوں گے بھی اس کے بارے میں پڑے انشاءاللہ آئین آئی کلاس میں ہم اس کے بارے میں مزید جانے گے کہ آئین علی فیم ہیت سی اف اور دوسرے طریقہ سے کس طریقہ سے معلوم کیا جاتا اب ہم فیلال یہاں پر یہ ہیت سی اف آئین علی فیم کو اخلی دس کے نظریہ تقسیم کی وضب سے کس طریقہ سے معلوم کر سکتے ہیں وہ معلوم کریں اب ایک نسائل ہے دیکھو پچاس ستر یہ پچاس اور ستر کا آئین علی فیم ہم کو اخلی دس کا نظریہ تقسیم استعمال کرتے ہوئے معلوم کرنا ہے تو اب کس طریقہ سے کریں گے یہاں پر ایک بات یہاں پر بھر کرنا کہ دو آدادیں ہمارے پاس پچاس اور ستر اس میں ایک آداد رہیں گا ا اور ایک آداد رہیں گا ب کیونکہ ہم اخلی دس کے نظریہ تقسیم میں بولیں کہ دو مضبط نہیں ہیں آداد ا اور ب کے لیے تو دو مضبط جو آداد ا اور ب ہے تو ہمارے پاس یہ جو دو آداد ہیں وہ ایک آداد رہیں گا ا اور ایک آداد رہیں گا ب اس میں کبھی بھی اے بڑا ہوتا بی سی اخلی دس کے نظر تقسیم میں اے کی قدر بی سے بڑی ہوتی ہے اے بڑا ہوں گا بی سے تب اس میں بڑا عدد کونتا ہے سبتار تو اے ایسی پر دو سیونٹی بی ایسی پر دو فیفتی یہ ہے اے ایسی پر دو سیونٹی بی ایسی پر دو فیفتی ہمارے پاس تقسیم کا طریقہ ہے بڑے عدد کون چھوٹے عدد سے کبھی بھی تقسیم کرتے ہیں سبتار کو پچاس سے تقسیم کریں گے پچاس ایک کن پچاس تفریق کریں کتنا حاصل ہوا بیس اب یہاں پر پہلی مرتبہ تقسیم کرنے کے بعد ہم ابھی تھوڑی در پہلے اخلی دس کے نظریہ تقسیم کو بیان کریں اس کو لکھنے کا طریقہ بولیں کہ تقسیم کا حصول ہمارے پاس ہے کہ مخصوم مسابی ہوتا مخصوم آلے ضرب غاری کے قسمت جواب آگی بس اسی کو ہم کو تلطیق میں لکھنا ہے تو یہاں کے ہم لکھ دے سکتے ہیں اخلی دس کے نظریہ تقسیم کے مطابق کیا رہی ہے اس کا نظریہ کیا ہے اے زی پنٹو بی کیو پلس آل یہ ہمارے پاس اخلی دس کا نظریہ تقسیم اس کا حصول اس طریقہ سے تب اس کے حساب سے ہم اس کو لکھتے کیا آتا ہے ہم پہ ستر مسابی ہے پچاس ضرب اے جمع 20 a is equal to b q پلس a یہ ہوگا پہلی مرتبہ لگ اب اس کے بعد یہی تقسیم کو آہ دے ہوئے پھر دوسری مرتبہ 20 سے تقسیم کرنا ہے پہلی مرتبہ جس کو آپ مقصوم آلے بنایتے ہیں اب یہاں پر اس کو مقصوم ملا جو باقی بچا تھا اس کو مقصوم آلے بنا دیئے ہیں اب 20 سے تقسیم کرنے پر 20 دونی شالیس تفریق کریں ہم کو یہاں پہ 10 آفید پھر یہاں پہ اور اخلی دس کی نظریہ تقسیم پہ حساب سے اس کا نظریہ کیا کہتا ہے کہ مقصوم مسابی ہے اب یہاں پہ مقصوم کتنا ہے ہمارے پاس پچاس یہ مقصوم مسابی ہے مقصوم آلے کتنا ہے دوسرہ پھر سوال تیسرہ اب یہاں پہ یہاں پہ جو مقصوم آلے تھا مقصوم آلے وہ یہاں پہ مقصوم ملا لیں دس دونی پیس یہاں پہ جاں حاصل ہو گیا ہم کو سی فارد حاصل ہو گیا ہماری تقسیم کو تم ملو اب یہاں پہ یہ تیس لوگوں پھر لگ دیں گے مقصوم مقصوم کیا ہے اس میں بیس مسابی ہے مقصوم آلے کتنا ہے دس زر مقصوم آلے کتنا ہے دو باقی کتنا حاصل ہو گیا سی فارد تب یہاں پہ دے گئے آخری دس کے نظرے تقسیم کے حساب سے ہم یہاں پہ اس سے پہ اس سے پہ دیں یہاں پہ ہم کو باقی بیس حاصل ہو گیا یہاں پہ ہم کو باقی دس حاصل ہو گیا یہاں پہ باقی سی فارد حاصل ہو گیا تو اس طریقے سے یہ تقسیم کا عمل جاری رکھتے ہوئے اس وقت تک تقسیم کا عمل جاری رکھنا جتک کہ یہاں پر باقی سی فارد حاصل نہ ہو جائے یہاں پہ ہم کو باقی سی فارد حاصل ہو گیا اب اس کے لئے جہاں پہ سی فارد حاصل ہو گیا باقی وہاں پر اب یہاں پہ یہ دیکھنا کہ اس کا مقصوم آلے کیا تھا مقصوم آلے یہاں پہ کتنا ہے دس یہاں پہ یہ دس یہ جو دس ہے یہ دس ہمارا ایک علیق نہیں رہے گا آئین علی فیم مصابی ہے دس تو اس طریقے سے تقسیم کرتے ہوئے آخری میں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ سی فارد باقی حاصل ہو گیا اس میں بی کی جو قیمت ہم کو حاصل ہو رہی یعنی کہ تقسیم کے عمل میں جہاں پہ آخری مقصوم آلے جہاں پہ باقی سی فارد بنا تھا وہ مقصوم آلے ہمارا آئین علی فیم رہے گا تو پچاس سبتر کا آئین علی فیم کیا حاصل ہوگا دس حاصل ہو دس حاصل ہوگا